کلینڈر میں ایک ستمبر کی تاریخ وقت رات کا جگہ راجستان کا پرتابگڑ یو پی والا پرتابگڑ نہیں راجستان کا پرتابگڑ جو رازدھانی جہپور سے تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے ایم پی بارڈر کی طرف پڑتا ہے پرتابگڑ کے ایس پی آفیس میں اچانک ان کے فون پر ایک گھنٹی بستی ہے فون اٹھاتے ہی کنجان شخص کی آواز آتی ہے وہ کہتا ہے میرے پاس ایک ویڈیو ہے شخص بتاتا ہے کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیجی سے وائرل ہو رہا ہے ایس پی کو ویڈیو بھیستا ہے اور جب ویڈیو ایس پی دیکھتے ہیں تو ان کے پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے ویڈیو میں ایک محلہ کو لوگ نروستر کر گھوماتے نظر آ رہے تھے مڑی پور کی گھٹنا سے جس کی تلنا ہوئی تھی جانکاری تھی گئی کہ یہ ویڈیو آپ کے زلے کا ہے زلے کے کپتان یعنی ایس پی امیت کمار دوہزار اٹھارہ بیچ کے آئے پی ایس ایس پی امیت اب ویڈیو کو ویریفائی کرنے میں لگ جاتے ہیں زلہ بڑا ہے مگر اندیشہ لگا کہ ہو سکتا ہے ویڈیو دھری آباد کے آدیواسی علاقے کا ہو ذرا بھی دیری کیے بینا ایس پی امیت کمار راجستان کے ڈی جی پی اے ڈی جی کرائیم اور سی ایم او کو اس کی خبر دیتے ہیں ان تک ابھی ایس ایچو کے ذریعے جو اسٹیشن ہوتا ہے پولیس ٹیشن وہاں سے اس طرح کی کوئی خبر نہیں آئی تھی ویڈیو پرتابگر کے دھری آباد کا ہی ملا بینا دیری کے ایس پی امیت کمار زلے کے کلیکٹر بیندرجی تیادا دھری آباد کی طرف نکل گئے ٹیم دھری آباد پہنچتی ہے وہاں کے ایس ایچو سے جانکاری ماندی جاتی ہے لیکن ایس ایچو کہتے ہیں کہ نہ تو ان کے پاس اس طرح کا کوئی ویڈیو آیا ہے اور نہ ہی اس طرح سمبندت کوئی جانکاری اور نہ ہی کوئی فریادی شکایت بھی نہیں ہوئی ایس پی امیت کمار ترنت ایچو کو موقع کے لیے روانہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جائیے اور خوج کرائیے کہ یہ کس جگہ کا ویڈیو ہے امیت کمار کو لگتا ہے کہ اتنے سے کام نہیں بن پائے گا وہ کئی ٹیموں کو جانکاری جھٹانے کے لیے لگا دیتے ہیں ان کو اس ویڈیو اور اس گھٹنا کی گمبھیرتا کا اندازہ تھا اور اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آدھی رات تک بارہ ٹیمیں گمبھیرتا سے اس ویڈیو کی خوشبین اور پیڑیت کی تلاش میں جھٹ گئی اور صبح ہوتے ہی ان کی سنکھیا تیس تک پہنچ گئی ان ٹیموں نے پوری رات پرطابگرزلے کے چھوٹا سادڑی، دھولا پانی، دھموتر، دیوگر پار سولہ جیسے علاقوں کا چپا چپا خوش ڈالا چھوٹی پر گئے سرکل آفیسر کو چھوٹی رد کر کے بلائے گیا کیونکہ بہت سارے افسر جو پرانے تھے وہاں کے جو دھری آباد پولیس ٹیشن کے ان کا ٹرانسفر ہو چکا تھا ان پولیس والوں کو بھی واپس بلائے گیا کہ آپ اس ٹیشن میں ریپورٹ کیجئے اور خوجئے اپنی سوتروں سے پتہ کیجئے گرفتاری میں کسی طرح کا گتیرود نہ ہو اس سے بچنے کے لیے ایس پی نے بیک اپ میں چھے ایس ایچو اور دو ایڈ ڈیپٹی ایس پی موقع پر بھیج دیئے کوشش تھی کچھ بھی کر کے پیلڈٹ کی پہچان کرنی ہے اور آروپیوں کو رات و رات پکڑنا ہے اس ٹیم میں سے ایک ٹیم پہاڑا شیطر گئی تھی لیکن وہاں نیٹ ورک میں دکت تھی وہاں پہ نیٹ ورک نہیں آتا تھا ایس ایچو سے سمپرک نہیں ہو پا رہا تھا لیکن جیسے ہی سمپرک ہوا پورا پولیس املا وہاں کے لیے روانہ ہو گیا اس بیچ دلی سے میڈیا سے بہت خبریں چلنے لگ گئیں اور سب میڈیا ہاؤسس سے ایس پی کے پاس پترکار فون کرنے لگ گئے لیکن اب تک ایس پی اس ویڈیو کو ویریفائی نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ موقع سے پوشٹی نہیں ہوئی تھی ویڈیو والی جگہ پر پیڈٹ اور پیڈٹ جو پریبار ہے وہ وہاں پر مل گئے لوکل پولیس نے ویڈیو کو ویریفائی کر دیا اس کے بعد تورانت ایس پی نے جیپور خبر کی اور دلی کے لوگوں کو جو میڈیا کے لوگ تھے ان کو جواب دیا تھوڑی دیر بعد پیڈٹ محلہ کو خوش لیا گیا تھا پولیس کے سامنے آتے ہی وہ رو پڑی اس نے کہا میں نے دوسری شادی کی تھی لیکن کچھ وجہوں کے چلتے پتی سے الگ ہو گئی وہ ایک شیوہ نام کے لنکے کے ساتھ رہنے لگ گئی تھی اکتیس اگست کو میرے پتی موٹر سائیکل سے شیوہ کے گھر آئے ان کے ساتھ سورج ویڈیا نیتیا ناتھو اور مہندر نگجی کا پوتا تھا مجھے پتی کے گھر لے گئے اور وہاں میرے پتی اور ویڈیا نے میرے کپڑے پھاڑ دیئے اور مجھے گاؤں کے راستے ادھر ادھر کھومایا میری ننن بھی تھی کپڑے اتارنے کو بول رہی تھی اور آس پاس کی مہلائیں مجھے دیکھ کر ہس رہی تھی یہ بات 20 سال کی پیڑیت لڑکی نے اپنے لکھت بیان میں درج کر آئی لڑکی نے آگے بتایا کہ اس کے فوفا نے سبھی لوگوں کو پھٹکار لگائی اور کپڑے پہنائے رات میں ہی یہ لوگ اسے پتا کے گھر چھوڑ آئے رات میں گھٹیز گھٹنا کا پورا ویڈیو صبح آگ کی طرف فیل چکا تھا لڑکی کے پتا کے فون پر جیسے ہی ویڈیو آیا تو پورے گھر میں ماتم سا ماہوٹ ہو گیا تھا اور تد تک پولیس کو خبر نہیں تھی لیکن جب پولیس اس معاملے میں انوال ہوئی تو ویڈیو کو دیکھتے ہی پتا بیٹی کے ساتھ تھانے پہنچے اور ف آئی آر درج کر آئی معاملے کو لے کر پولیس پہلے سے گمبھیر تھی پولیس نے ویڈیو کو سرکولیٹ ہونے سے روکنے کے لیے الٹ جاری کیا جو بھی اس ویڈیو کو شیئر کرے گا جس میں پیڑیتہ کی پہچان اجاگر ہو رہی تھی اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی پولیس نے پیڑیت گڑکی کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے بارہ گھنٹے کے بیتر کوئلے گھیارہ آروپیوں کو گرفتار کر لیا اس میں جن لوگوں نے محلہ کو نروست کیا انہیں بھی پکڑا گیا جو اپاران کر کے لائے تھے انہیں بھی اور سماج کے ایسے طبقے کو بھی سبق سکھانے کے لیے ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا جو اکسار رہے تھے جو تالی بجا رہے تھے محلہ کی مانسے کے ستھی کو دیکھتے ہوئے اس کی کاؤنسلنگ کرائی جا رہی ہے خبر راشتری بن چکی تھی ہر کسی نے دیکھی مگر اس پی امیت کی تطپرتہ اور سینسٹیوی ٹیم نے معاملے کو سمحال لیا یہ بات ہم آج کیوں بتا رہے ہیں کیونکہ سی ایم اشوگ گہلوت کے ناوہ راج اور راشتری دونوں ہی محلہ آیوگ کی ٹیم نے پولیس کی جم کر تاریف کی ہے محلہ آیوگ نے کہا کہ پولیس نے اس معاملے میں سوطہ سنگیان لیتے ہوئے اچیت کاروائی کی پولیس کی وجہ سے پیڑتا اب بھائی مکت ہے اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ رہ رہی ہے سی ایم اشوگ گہلوت نے بھی پریس کانفرنس کر پوری کاروائی کی جانکاری دی اس معاملے میں پرتاپگڑ کے ایس پی کا رول کافی اہم رہا ایک ویڈیو کے آدھار پر ایس پی امید کمار نے بینا دیری کے ایک خوز بین شروع کی اور محلہ آیوگ نے ان کی تاریف میں کیا کچھ کہا وہ بھی آپ کو سننا چاہیے سب خوش ہے ٹھیک ہے اور ابھی تک تو جو پولیس نے ان کو مدد کیا وہ اچھا ہی چھل رہا ہے ٹھیک ہے وہ مطلب وہ اس کو ڈرنے لگتا ابھی وہ مطلب ایکسپٹ کرتی ہے کہ میں جا کے رہوں گی اپنے پیرنس کے ساتھ ہم تو یہاں پر انکوائری کرنے کے لیے آئے ہیں تو جو بھی یہاں سے ہم کو جو فیکٹ ملے گا ہم وہ ریکمین کریں گے اور ریکمینڈیشن کے ساتھ ہم لوگ و سی دی منسٹری کو بھی وہ ہی بھیجیں گے اور اس کے ہمارے یہ ہی کام ہے کہ ہم لوگ انکوائری کریں اور وہاں پر بھیجیں گے ریکمینڈ کریں بطور ایس پی امید کی یہ پہلی پوسٹنگ ہے اس سے پہلے وہ بیکا نیر اور جھالا وار کے میں اے ایس پی پت پر رہ چکے تھے آمیت کو حال ہی میں کینڈری گریہ منترالہ کی طرف سے پدک سے بھی نوازہ گیا ہے حالانکہ انہیں یہ وارڈ بیکا نیر کے ایک پرانے کیس میں انویسٹگیشن کے چلتے دیا گیا تھا ان سب سے اتر آمیت نے اس کیس کی مادھیم سے باقی زلوں اور راجیوں کی پولیس کو ایک بڑا سندیش دیا ہے سندیش تورنٹ کاروائی کا سندیش پولیس کو اپنے کام کا سندیش مہلاؤں سے جڑے کیس میں پولیس کے صحیح رول کا اور سندیش انصاف کا امید کرتے ہیں کہ مہلاؤں کے سمبان کے لیے راجستان اور دیش کے الگ الگ راجیوں کے پولیس اس طرح سے کام کرے گی آپ کے لیے پوری جانکاری جھوٹائی تھے ہمارے ساتھی دیپیندر گاندھی نے میرا نام ہے ابھیناو پانڈے ایسی اور خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے دی للن ٹاپ شکریہ موسیقی